عمومی طور پہ جب ولی کا ذکر آئے تو اس کے ساتھ کرامت کا تصور ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ولی کو اللہ کی طرف سے دیا گیا احزاز تو ہے لیکن یہ ولی کی علامات سے نہیں ہے یعنی ولی کے لیے جو شرطیں ہیں جو نصاب ہیں وہ ایمان اور تقویٰ ہیں اگر کسی کے اندر یہ دو خوبیاں پائی جائیں اور وہ کمال درجے کی موجود ہوں لیکن کرامت آپ تک نہ پہنچے یا ظہوری نہ ہو ساری زندگی تو اس کے ولی ہونے میں شک نہیں اور ایک شخص کے اندر آپ کرامت دیکھیں لیکن یہ دو خوبیاں نہ پائی جائیں تو اس کو ہم کرامت ہی قرار نہیں دے سکتے وہ استدراج ہوگا ہر وہ خرق عادت عمر جو بغیر کسی شخص سے ظاہر ہو اور وہ خرق عادت ما فوق الفطرہ چیز ہو تو اس کو قدرت الہیہ کہی ہے اور اگر وہ نبی کے ہاتھوں سے اعلان نبوت سے پہلے سادر ہو جائے تو اسے ارحاص کہا جاتا ہے اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اسے موجرہ کہا جاتا ہے اور وہی چیز کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے اور اگر کسی عام بندہ مومن کے ہاتھوں سے ظہور پذیر ہو تو اسے معونت کہا جاتا ہے اور اگر وہی کام کسی کافر سے یا کسی فاسق و فاجر کے ہاتھوں سے ظاہر ہو تو اسے استدراج کہا جاتا جس طرح دجال کے ہاتھوں سے قرب قیامت میں ہوگا کہ وہ مارے گا بھی اور زندہ بھی کرے گا اب استدراج میں اور قرامت میں فرق کرنا یہ عام آدمی کے بس پر ہوگی نہیں وہ کیسے کرے گا تو اس کے لیے سادہ کلیا یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کی شرط کے ساتھ اس چیز کو قرامت کہا جائے گا اور اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی تو وہ پھر استدراج ہوگا تو اس لیے ولی کو پہچاننے کے لیے کرامت میار ہی نہیں ہوگا کرامت نصاب ہی نہیں ہوگا ولی کو پہچاننے کے لیے ایمان اور تقوی ہوگا اگر کرامت کو میار بنا لیں گے تو پھر استدراج والے کو بھی ولی ماننا پڑے گا اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایسے لوگوں کے اوپر جو کسی بڑے مزرک کی گدی پہ بیٹھ گیا یا وہ چار لوگوں نے اس کو مان لیا یا اس کے شعب دے چل گئے اور شریعت کا واضح تارک ہے اور لوگ اس کو اللہ کا ولی مان رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے ہاں میار وہ نہیں ہے جو قرآن نے دیا قرآن نے دیا اللہ زینہ آمنو وقانو یہ تقوی ہے اور کرامت میار نہیں ہے وہ ایک سمرہ ہے اس سمرے کو پہچانا جائے گا اس اصل نصاب کے بعد اس کو صرف ایک مثال تزم جاتا ہوں حضرت داتا گنج بخش علی حجویر علیہ رحمہ نے کشف الماجوب میں یہ واقعہ لکھ گئے کہتے ہیں کہ شیخ علی الخواس ایک بہت بڑے بزرگ تھے وہ سفر پہ جا رہے تھے اور صاحبِ حال تھے باکمال تھے واقعہ دن اللہ کے ولی تھے ایک شخص آیا اور بھامتہ کامتہ ان کے پاس آکے رکھا کہا آپ شیخ علی الخواس ہیں کہ میں یہاں تو کہا کہ میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور آپ کی صحبت میں کچھ دن گزارنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اپنی صحبت کے شرف سے محروم نہ رکھیں تو حضرت شیخ علی الخواس نے مراقبہ کیا اور اسے کہا کہ مجھے تیرے بدن سے کفر کی بھو آ رہی ہے اللہ والوں کو اللہ نے بصیرت کا نور دیا ہوتا ہے اس نے کہا جی میں نصرانی ہوں اور دیارِ غرب سے آیا ہوں آپ کی شہرت سنی تھی تو آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنے کی آرزو ہے مجھے محروم نہ رکھیں شیخ کہتے ہیں میں نے ٹالنا چاہا میں نے کہا کہ میری صحبت میں رہنا بڑا مشکل ہوگا تکلیفیں سہنا پڑیں گی اس نے کہا جی میں گوا رکھتا ہوں فرمایا ٹھیک ہے کہا کہ میں چلتا گیا اور وہ بھی میرے ساتھ تھا آٹھ دن گزر گئے کبھی کھانا ملتا کبھی دو لکمیں لے لیتے کبھی پانی پی کے گزراوقات ہوتی کبھی گھاس کھا لیتے ایک دن اس کا وجود کپ کپا رہا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے اس نے مجھے کہا شیخ آپ اللہ کے بندے ہیں میں نے اہد تو کیا تھا کہ کوئی آپ سے مطالبہ نہ کرتا ہوں لیکن اب میری سکت جواب دے گئی تو آپ اللہ کے مقرب ہیں تو اللہ کے اس قرب کی وجہ سے اس سے دعا کیجئے تو وہ میرے اور آپ کے کھانے کا انتظام کرتا ہے کہتے ہیں کہ میں اس کی حالت کو دیکھ کر کے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ کے بارگاہ میں میں نے یہ دعا کی مالک اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرتا کہا جب میں نے سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اتھرا جس کے اوپر دو پیالے شربت کے تھے اور دو روٹییں تھی تو میں نے ایک پیالہ اور ایک روٹی اس کو دے دی اور ایک خود لے دی اور پھر سفر شروع گیا آٹھ دن پھر گزر گئے پھر ایک دن وہی حالت کہ اس کا بدن کپ کپانے لے گا تو میرے دل میں آیا کہ روز روز حالت ایک جیسی نہیں ہوتی تو اس دن تو لاج رہ گی تھی تو کہیں آج یہ پھر نہ بول پڑے تو قبل اس سے کہ یہ بولے میں نے بول کر کے کہا کہ تو بھی عیسائیوں کا بہت بڑا پیر پادری ہے تو آج تیری باری تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو کہا تو اس نے بھی سجدے میں سر رکھتے ہیں تو میں دل ہی دل میں سوچا کہ اس کا سجدہ ریز ہونا کیا مانا رکھتا ہے جب ایمان ہی نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے بھی طبق اترا جس پر چار پیالے شربت کے اور چار روٹیاں تھی تو اس نے دو روٹیاں اور دو پیالے میری طرف بڑھائے اور دو پیالے اور دو روٹیاں اپنے طرف کرنی اور کہا کہ کولیا شیخ کھائیے میں نے کہا میں نہیں کھاؤں اس لیے کہ کرامت ہو نہیں سکتی اور استدراج کا کھانا جو ہے وہ میں کھا نہیں سکتا چونکہ تم کافر ہو تو میں استدراج کا کھانا کھاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا تو اس نے کہا کولیا شیخ شیخ کھائیے اور میری طرف سے دو مبارکیں مصول کیجئے میں حیرام ہوا میں نے کہا کیا مبارکیں اس نے کہا میں نے سجدے میں سار نکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ اگر اسلام سچا دین ہے تو دو پیالے اور دو روٹیاں عطا کرویں اور اگر علی الخواس واقعی تیرا ولی ہے تو دو پیالے اور دو روٹیاں اس کے صدقے سے دیں تو ایک تو آپ کو آپ کی ولایت کی مبارک ہو اور دوسرا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل کیجئے اسلام سچا دیں تو شیخ علی الخواس کے اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد داتا گانج بخش علی حجیری فرماتے ہیں کہ علی الخواس جیسا شخص بھی یہاں پریشان ہو جائے کہ خدا یا یہ استقراج ہے یا کرامت تو کہا پھر عام آدمی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ استقراج ہے یا کرامت تو کہا کہ اس کو یہی دیکھنا پڑے گا ایمان اور تقوی ہے کے لئے تو ایمان اور تقوی یہ علامت ہے کسی کے ولی ہونے کے